بہبی نے تگڑے چننا شروع کی ہے ایک تگڑا افتاتی ہے پھر حسین کو دیکھتی ہے ایک دوسرا تگڑا افتاتی ہے پھر حسین کو دیکھتی ہے پھر تیجہ تگڑہ اٹھا ہے پھر حسین کو دیکھا حسند کریمہ نے برام بار بار حسین کو قل دیکھتی ہو آہ 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 حسین امبہ حسین کو سکھا رہی ہے حسین ہو سکتا ہے کبھی تگڑے چننے پڑ جائیں ignant voor his یہ دو نام میرے اہد میں کم از کم ایسے ہیں جو اکٹھے جڑے ہوئے ہیں حق کے سیدہ اور وکیل حق کے سیدہ میرے دل چاہتے ہیں اس مجلس کا ہم خراج تحسین بھی بنائیں اور اس رام بباد کو آگے لے کے بڑھیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ازاداروں یاد رکھنا میری وسیعت سمجھو نصیحت سمجھو یا حکم سمجھو تین چیزیں کبھی نہ چھوڑو ولایت علی حق کے سیدہ ازاداری مظلوم تربلا علمان 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 ان تین عقیدوں کے لیے جان دی ہے میرے شہیر دوستاد نے ازاداروں پر کوئی بتانے لگا ہوں ولایت علی اور حق کے سیدہ چھوڑا ہوا کیسے ہے محمد مصطفیٰ کے بعد بڑی علمی شخصیات پر ارسال میں موجود ہے سنہین بھائی گلانی صاحب گزنفرزہ بڑی توجہ جاتے ہوئے جملے کہنے لگا ہوں محمد مصطفیٰ کے بعد یعنی اٹھائیس سفر کے بعد ہر رات کو اپنے وانی علی کو ساتھ لے کے محمد کی بیٹی ایک ایک صحابی کے ترغازے پہ جاتی دکل باب کر کے پھوگ آراز دیتی کوئی ہے اپنے گھر میں پوچھنے والے پوچھتے کون آیا ہے رو کے کہتی تمہارے نبی کی بیٹی ہوں علمان 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 صحابی پوچھتے بی بی کیسے آنا ہوا آوازی میرے ساتھ محمد کا بھائی علی آیا ہے تو غدیر میں تھا تو بتا میرے بابا نے نہیں کہا تھا ملکم تو مولا اللہ ہر رات ہر رات بھی کے گھر جا کے آہاں حلایت علی کا پرجار کرتی رہی ہے کچھ نوبوں کو اچھا نہیں ندا انہوں نے کہا سیدہ سے کہو رونا بار کر دیں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں روایات میں آگ کتاب زندگی سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ شیعہ ہوتے ہیں نوے فیصد لوگ شیعہ ہوئے کیوں حق کے سیدہ سانس لے لو تاکہ ہم آدم کھائے حق کے سیدہ شہید اللہ مناصر اپاس میں بھی کتاب لکھی پانچ سو افراد شیعہ ہوئے صرف حق کے سیدہ وہ ایک لفظ پڑھا کرتے تھے ان کا نام ہے جو میرا دل چاہا کہو نہیں کہ پڑھے ہوئے لفظ آج جہرہا دوں وہ پڑھا کرتے تھے کاری سعید الرحمان اور مولوی اسماعیل دیوبندی کا واقعہ کہ یہ کیسے شیعہ ہوئے حق کے سیدہ کی بنیاد پر شیعہ ہوئے چھے دن مناظرہ چلتا رہا سنو کے لفظ اللہ رکھ رکھ کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں رات مجلس میں اسی جملے پہ مسائب ختم ہو گیا جب یہ پیغام دینے کے لیے میں نے آبادہ ہوا تیار ہوا اور پتہ نہیں مجمع کا اس وقت رنگ کیا تھا روحانیت کسی منزل پر تھی میں نے کہا حالات اس وقت بھی خطرناک تھے حالات آج بھی خطرناک ہیں گلی سے باہر نکلو نہ سڑک پہ کسی سے پوچھو حسین کا قاتل کون ہر بندہ کہے گا جزید کسی سے پوچھو محمد کی بیٹی کا قاتل کون کوئی نہیں بتاتا محرومی اتنی ہے ہم خود نہیں بتاتا علمان 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 ازادار اسے دست بستہ بزارش ہے ان دنوں میں کم از کم جماعتی از سانی میں ایک مجلس ہر ازادار اپنے کھار میں ضرور کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی مجلس جناب سیدہ کے نام کی اور اس مجلس پہ کیا ہے اگر خرچہ نہیں کر سکتے نہ کرو خرچہ کس چیز کا ہے ساؤنڈ کا نہ بھلاو زاکر کا نہ بھلاو زاکر لنگر کا خرچہ ہے نہ کرو گھر میں روٹی پکتی ہوگی مجمع نہ بھلاو اپنے بچوں کو بٹھاؤ خود ایک کرسی کے ممبا کا نام ہو وہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتاؤ ہمارے نبی کی بیٹے کے ساتھ ہوا کیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اپنے بچوں کو بتاؤ انہیں بتاؤ ہر زاکر کہتا ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے بی بھی تصویح نہیں پان سکتی تھی اپنے بچوں کو بتانا کیوں نہیں پان سکتی کبلہ چھے دن مناظرہ چلتا رہا کاری سعید اور رحمان یہ شجاباد کے ساتھ بستی پھوک ہیں ولایت علی اور حق کے سیدہ پندے کو کس منظر پھلے کے جاتا رہے آخری مجلس پڑھنے سے پہلے انہوں نے اعلان کیا ابھی شجاباد میں نے کچھ دن پہلے مجلس پڑھی کئی بزرگوں نے ہاتھ کھنا کر کے قواہی دی کہ ہم اس مجلس میں موجود تھے کاری سعید اور رحمان نے کہا کہ آج میں اپنی زندگی کی آخری مجلس پڑھ رہا انہوں نے بتایا کل نو بچ کے پندرہ منٹ میں میں دنیا سے چلا جائیں گے طبیعت نے احساس ہوئی نشتر ہسپتال یہاں ملتان میں آئے نو بجے ڈاکٹر نے کہا آپ بلکل خیریت سے ہیں آپ چاہیں کاری سعید اور رحمان نے کھڑی دیکھی کہا نہیں ابھی پندرہ منٹ رہتے ہیں گواہ یہ بتاتے ہیں جو اینی شاہد ہیں ان سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں نو پچ کے پندرہ منٹ پہ علامہ صاحب بیٹ سے اٹھے ایک دیوار کی طرف رکھیا آواز دیکھ کہا سلام علیکم اپنے وکیلوں کو لینے کے لیے یہ خود آتے ہیں میرے اپنے گھر کا واقع ہے کہ علامہ صاحب حسن زہدی صاحب کا کون ہے جو ان کو نہ جانتا ہو بلکل علیل تھے اتنے بیمار کے ہلنے کے قابل نہیں تھے نہ بول سکتے تھے نہ بیٹ پہ ہل سکتے تھے خود بتایا کہ کالیتنے بجے دنیا سے چلا جاؤں گا لوگ بتاتے ہیں جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا جو ہل نہیں سکتا تھا فوراں بستر مرک سے اٹھا دیوار کی طرف رکھیا جو زہدی صاحب کے لحظے سے واقع ہے دیوار کی طرف رکھ کر کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتے ہیں بسم اللہ آپ آئے ہیں سمجھنا ہمیں کس منزل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں میرا دل چاہتے ہیں مارفت زین منزل مسائد میں بھلان دو میں نے کہا چھے دن مناظرہ چلا مولد اسمائیل دیو بندی کا قارن سعید الرحمان کا چھے دن پہ نتیجہ نہیں نکلا پانچ دن پہ سوتی رہی اسمائیل دیو بندی نے سوچا آج میں نتیجہ نکالوں آخری دن آیا مولوی ممبر پہ آیا ادھر سے قاری سعید الرحمان مولوی اسمائیل دیو بندی نے کہا سعید الرحمان آج مناظرہ نہیں ہوگا آج نتیجہ نکلے گا اس نے کہا کیسے کہا نہ کوئی روایت تو سنا نہ کوئی روایت میں سناتا ہوں نہ کوئی تاریخ تو سنا نہ کوئی تاریخ میں سناتا ہوں نہ کوئی تلیل دو جو ماتن کرنے آئے نہ کوئی تلیل میں دیتا ہوں اس نے کہا کرنا کیا ہے اس نے کہا پس ختم کرتے ہیں آج نتیجہ نکلتے ہیں کہا کیسے کہا سہید الرحمن جا کے وضو کر اللہ کا قرآن اٹھا قرآن سر پر رکھ صحیح بخاری سینے سے لگا اور قسم اٹھا کے کہتے بی بی کا حق نہیں تھا کہتے میں اپنے مذہب سے تست بردار ہو جاؤں گا کہ سہید الرحمن نے خود سنایا واقعہ کسی مجلس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا آج میری واہ واہ ہو جائے گی کہتے میں چودی سے اٹھا میں نے جا کے وضو کیا وضو کر کے قرآن اٹھایا قرآن اٹھا کے سہی بخاری اٹھائی یہ کہتے قرآن کھول کے پورے مجلس میں دکھایا کہا دیکھو یہ اللہ کا قرآن ہے لوگوں نے قواہی تھی یہ کہتے ہیں شیعوں پر سختہ تاری تھا کہتے کہ ابھی یہ قسم اٹھائے گا ہمارے مذہب کا مولوی تست بردار ہو جائے گا مذہب سے اور دشمن وہ اچھو رہے تھے بہباہ کر رہے تھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے سید رحمان نے کہا میں نے وضو کیا قرآن سار پہ رکھا سنو کے مفضل اٹھا رو یہ کہتے ہیں میں نے قرآن سار پہ رکھا سہی بخاری سینے سے لگائی یہ کہتے ہیں میں نے شرارتان ایک مرتبہ اسماعیل دو بندی کو دیکھا میں نے دیکھا دستار کھول کے قلعے میں آگئی ہے وکیل اگ زہرہ کا چہرہ سوزہ بھی گاؤں ہے اینہ کتار کے میز پہ رکھتے تھے رو رو کے ایک جمعہ کہا بی بی تیری اپنی کسمت سہی بخاری سینے کے ساتھ سید رحمان کہتا ہے میری رو بھکاپ نہیں لگی میرے جسم نے قرضا آیا میں نے قابع کی طرف راکھ کے کہا اے لہو دوالہ محمد کی بیٹی سجیب رہی چار گھندے مسلمانوں کے کبھار چار گھندے کھائی رہی وہ کسی نے نہیں پوچھا کیوں آئی کسی نے نہیں پوچھا کیوں آئی ہے برداشت کرو کہ اللہ تو ایک لفظ کہتا ہوں میرے دادا استاب اللہ مہر فلان حضر آپ کی کا جنرہ ہے وہ فرمایا کرتا ہے چار گھنٹے چپ کر کے محمد کے دربار میں محمد کی پیٹی کھڑے دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان کوئی تو انصاف کرے گا جیہا سنی مجمع میں وہ کوئی شیعوں کی بیٹی کی بات تو نہیں کر ہمارے نبی کی بیٹی کی چار گھنٹے شہید رماتے ہیں کھڑی رہی چار گھنٹے کے بعد پانے ورمان شروع فرمایا ہوئے پیروں کو دیکھ کر شرمایا ہوئے لہجے بہ آیا کی ملکہ نے آہستہ سے کہا چاچا سلمان ان سے کہہ میں اتنی دیر کھڑ رہنا کیا بھی نہیں انبار انبار پرانا زک دل ہوتا ہے لے بار کہ میں ڈر کے جمعہ پر رہا ہوں آوازیں اس سے کہیں میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی آب ہی نہیں ہوں وہ فرمایا کرتا تھا جواب اتنا سخت منا اس نے کہا سلمان اس سے جا کے کہہ دے اب یہ دربار تیرے باپ کر سلمان اس سے کہہ دے میرا کہہ دے ناسان تمہارا سن لے ناسان یہ دکوی علیس کا کچھ ہے یہ ہے علیہ کی تنہائی مباہلے والے گواہ ساتھ لے کے گئی تھی عیسائی گواہ ہم تو مان گئے مسلمان نہیں جن کی گواہیں قرآن تسلیم کر رہا تھا مسلمانوں نے چھکلا دی چار گھنٹے کے بعد انہیں کہا کوئی سبیوت ہے تو پیش گئے اللہ مان اللہ مان بابا کی سنب یہ یوں کیوں نہ کہوں وقت کے رسول کی لکھی ہوئے تحریر بی بی نے پیش کی چار سو کنسی نشین یوں کیوں نہ کہوں ہمارے نبی کے منبر کو تخت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے باری باری تحریر پڑھتے گئے ایک پڑھتا دوسرے کو دیتا دوسرے پڑھ کے تیسرے کو دیتا تیسرے پڑھ کے چوتھے کو دیتا چار سو لوگوں نے تحریر کو پڑھا چپ کر کے حسرت سے دیکھتی رہی ازنین کے ماں بی بی آہستہ آہستہ زمین میں بیٹھتی ٹکڑے جنہ شروع کی برداز کر سکتا ایک لاز کہتا بی بی نے ٹکڑے جنہ شروع کی ہے ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے پھر حسین کو دیکھتی ہے پھر دوسرے ٹکڑا اٹھاتی ہے پھر حسین کو دیکھتی ہے پھر تیجھے دبلہ اٹھائے اور پھر حسین کو دیکھا حسن کریمہ گبر اممہ بار بار حسین کو کیوں دیکھتی ہو آواز آئی حسان اممہ حسین کو سکھا رہی ہے حسین ہو سکتا ہے کبھی ٹکرے چننے پر جائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہو سکتا ہے حسین کبھی ٹکرے چننے پر جائے تو ٹکرے اس رنگ میں چنے جاتے ختم کرتا ہوں با نہ میں مکمل پر سکتا ہوں نہ تم مکمل چھن سکتا بس مختصر جال گیا دروازے میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا خانو لکڑی کا دروازہ نہیں تھا چھتیس بزماش دروازے کا دھکا دیتے تھے اکیلی زہرہ دروازے کو اندر سے پانٹ کر دی اور میں رو کے کہتی تھی ہی آ کرو تمہارے نبی کی بیٹی اللہ مان اللہ مان ایک ملون نے دروازے کو آگ لگا لی میں نے کہا خانو لکڑی کا دروازہ نہیں تھا اس میں لوہ کی میخیں لگی انہیں تھے وہ لوہ کی میخیں آگ سے چال کے سرک ہو گئی وہ چلتی ہوئی میخیں بطول کے پہلوں میں آکے لگا لگا لی بی بی کی آ مولا آپ کا میرا شو مار بورینے میں اجازت ہے پڑھوں ایک لفظ نہیں پڑھتا میں زیادہ مکملہ امتی ہوں ساداعت سے معافی مانگتے ہوئے میں نے کبھی کفندفن نہیں پڑھا میں نے کبھی نہیں پڑھا اوصل کیسے ہوا لیکن جیسے بھی ہوا روایت میں بی بی فیضہ کا ایک لفظ ہے وہ کہتی ہے علی تھارے مار کے روتے رہے رو رہے ہیں یہی کہتی تھی بچ زخم ہے فیضہ میں نے آج دیکھا ہے زہرہ آگے پس لیا اللہ جیسے کفند دینا تھا دے گئے بی بی کے حکم کے مطابق شہزادی فیضہ نے جناب حسنہ ان سے کہا نانا کے روزے پہ جاؤ جا کے توڑا مانگو کہ نانا ہماری امہ بیمار ہے نانا ہماری ماں کو شفاہ ہتا کر دونوں شہزادے نانا کے روزے پہ تشریف لے گئے سنوگے لاثرہ داروں پہنے والے پڑھ دیتے ہیں کہ حسین نے مانگا حسن کو مانگنا نہیں آتا تھا نہیں یہ خلق ہے دونوں امام ہیں ہو نہیں سکتا کہ حسن کو جو کام آتا ہو وہ حسین کو نہ آتا ہو جو کام حسین کو آتا ہو حسن کو نہ آتا ہو دونوں کے اختیار برابر ہیں حسین اگر برابر ہو جائے تو حسن بنتا ہے دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ آئے دونوں نانا کے پانتی بیٹھ گئے دونوں نے اپنے حسین چلائے اپنے قربان چاکیے اپنے امانے اتار کے غلے میں آئے دونوں نے قبر کے پانتی بیٹھ کے اپنے ہاتھ قبر مصطفیٰ پہ رکھے دونوں نے تستے کی آفرند کیے اور مور ہوگے کہنا شروع گیا نانا ہماری امہ بیمار ہے ہماری امہ بیمار ہے وہ تم سے شفاہ لینے کے لئے آئے ہیں نہیں پرتا میں پوری دعا بس اتنا کہ تحمدینی میں زلطہ آنا شروع ہوا یا قبر رسول کھنی رسول کبر تک باہر آئے یا روتے ہوئے دونوں شہزادوں کو گلے لگایا دونوں شہزادوں کے خواہ کو بھا کے سروں میں روائی رو رو کہ گا بچوں اپنے اتار کی طرف چاہو 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 اپنے امہ بیمار ہے